پھر توہین مذہب کے نام پہ ایک شخص کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا سواد کے علاقے مدین میں ایک پنجاب سے تعلو رکھ رہے ہیں وارے کرسچن جو کہ وہاں سیاد کی وجہ سے گئے تھے آپ کو بتایا کہ ایک گرمیاں چل رہی ہیں اور لوگ تھنڈے علاقوں کو رخ کر رہے ہیں اچھا اس بدبخت نے وہاں قرآن کی بے حرم دیکھی وہاں چند افراد کھڑے تھے انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور جو ہی انہوں نے شور شربہ کیا آس پاس کے جو لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے ان کو کافی مارا پیٹا گیا اس یسنا میں جو آس پاس پولیس والے تھے وہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ تھانے لے گئے کافی افراد میں نے وہاں مضاہمت کی کہ آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں ہم اس کا حال بے حال کرتے ہیں یعنی اس کو نقصان پچھاتے ہیں اچھا وہ جو مدین کے پولیس الہکار تھے تھانے کے وہ اس کو تھانے لے گئے اس یسنا میں آس پاس کے جو لوگ تھے وہ کافی مشتہیل ہو گئے اور انہوں نے کافی نارے بازی کی مختلف ٹائروں کو آگ لگا کے روڈ بلاگ کیے اور اتنے زیادہ لوگ اکٹے ہو گئے دو ہزار سے پچیس سو افراد جو ہیں وہ انہوں نے تھانے کا گھراؤ کر لیا اچھا تھانے کا گھراؤ کرتے یہ بات ہے کہ وہاں کافی فائرنگ ہے پولیس والوں نے کافی ہوای فائرنگ کی اس یسنا میں مظاہرین میں سے ایک شخص کو گولی لگی اور وہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال پیشاور میں ایڈ میٹ ہے اور اس کی حالت جو ہے وہ خطرے میں ہے پولیس نے کافی لاتی چار کیا لیکن جو عام تھے انہوں نے تھانے کو جلا دیا اور کیونکہ وہ نفری جو تھی وہ تقریباً بیس سے پچیس افراد تھے اور لوگ جو تھے وہ ہزاروں میں تھے انہوں نے تھانے کا گھراؤ کر کے تھانے کی عملاق کو نقصان پچھایا اور جو شخص تھا اس کو باہر لے گئے اور وہاں انہوں نے اس کو برہانہ کیا اور بے دردی سے اس کو ادھر ہی قتل کر دیا اب ایک اور ایک تو اس شخص نے توہین کی بے شک اس کی سزا جو ہے وہ سخت جو اسلامی قانون کے مطابق ہے وہ ہونی چاہیے تھے جو ہمارے پاکستان کی آئین میں بھی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کا کیا کام تھا کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا پولیس تھانے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ عدالت میں کیس چلتا ہے اس کو سزائے یقینا نہیں اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے ہمارے مذہب میں چاہے قرآن کی توہین ہو نوزبیلہ منزالک یا قرآن کی توہین ہو نوزبیلہ منزالک اس کی توہین جو ہے اس کی سزائے موت ہے لیکن ہمارے معاشرے میں عدم برداش جو ہے وہ تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے آپ انہی لوگوں میں سے دیکھیں گے نہ ان کے واجبات پورے ہوں گے نہ وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہوں گے لیکن جب مذہب کا نام آتا ہے وہ جذبے سے اتنا باہر نکلتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس واقعہ کا یہ نقصان ہوگا پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا توہین مذہب کے نام پہ بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں لوگوں کو بے دردی سے مارا جا چکا ہے میری غیر مسلم سے بھی یہی درخواست ہے کہ جس طرح ہم مسلمان آپ کے مذہب کی کتابوں کا شخصیات کا احترام کرتے ہیں آپ میں بھی یہ لازم ہے کہ آپ بھی ہم مسلمانوں کے جذبات اور وہ مقدس جو ہیں مقدس جو کتابیں ہیں ہمارے انبیاء ہیں ان کا تقدس جو ہے وہ اپنی نظر میں ویسے رکھے جیسے وہ ہماری نظر میں ہیں اسلام جو ہے وہ اسی چیز کا درد دیتا ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا تک کو گالی نہ دیں کیونکہ اس کے بدلے میں وہ آپ کے سچے خدا کو بھی برا بلا کہے گا نوزباللہ من ظالک ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے میرا کہ جو طوحین مذہب ہے اس کی سزا جو ہے وہ قانون دیتا ہے ریاست دیتی ہے نہ کہ کوئی شخص دے سکتا ہے بے شک اس کا یہ فیل جو ہے وہ نہایتی قابل مزمت ہے اس کی بہت بڑی سزا ہے اسلام میں اور پاکستان کے آئین میں بھی میری یہی سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے صبر تحمل کا مظاہرہ کریں اگر آپ کے علاقے محلے میں کوئی غیر مسلم ایسی گھنونی حرکت کرتا ہے تو اس کو پولیس کے حوالے کریں ہمارے ادارے ہیں سب عدالتیں ہیں ان کو وہ سزا دیں گے آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ